اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کے لیے آلو اور انڈے سے بننے والی بہت ہی مزدار اور یونیک ریسپی لے کر آئی ہوں یقین کریں آپ کھانے سے ہاتھوں کو روپ نہیں پائیں گے جس کو بھی کھلائیں گے وہ آپ کے ہی گیت گائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز بتاؤں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میں نے دو آلو لیے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے آلو ہوں تو پھر آپ چار لے لیجے گا اس کو آپ نے قدوکاش ہی کرنا ہے قدوکاش تو سبھی گھروں میں ہوتا ہے آپ نے اس طرح بڑے سائس میں قدوکاش کر لیجے گا سارے آلووں کو میں نے قدوکاش کر لیا ہے اب آپ نے اس کو دھو کے تو ایک سائٹ پہ رکھ لینا ہے تو نیکسٹ پین میں میں نے ایک چمچ گھی لیا ہے آپ اس کی جگہ آئل بھی لے سکتے ہو بٹر بھی لے سکتے ہو بریڈ کو ہم کرسپی کریں گے صرف ایک سے دو منٹ لگیں گے اس کو کرسپی کرنے میں اس کا زبردست سا گورڈن سا کلر آ جائے تو پھر ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں دیں دیکھیں کتنے زبردست ہماری بریڈ کرسپی ہو گئی ہے اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں تو اسی پین میں میں نے آلووں کو ڈال دیا اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا آلو میں پانی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب باپ نے اس میں تین انڈے ڈال لیں اور اب کمال دیکھے گا یا ہمیں آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ کو میری ریسپیس پساندہ آ رہی ہیں تو جلدی سے میرے فیس بک پیج کو بھی فولو کر لیں اور ساتھ میں مجھے یوٹیوب پہ سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی خوش ہوتی ہے کہ آپ کو میری ریسپیس پساندہ آ رہی ہیں اب آپ نے انڈوں کو اس میں بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اتنی مزی کی یونیک ریسپی ہے آج سے پہلے آپ نے یہ ریسپی کبھی بھی نہیں بنائی ہوگی نہ کھائی ہوگی اب ادرک لیسن فریش میں نے ایڈ کیا ہے آپ لیسن پاورڈر بھی ڈال سکتے ہو خوب سارا سبس دنیا ڈال دیں اگر آپ فریش نہیں پساند کرتے تو پھر لیسن پاورڈر ڈال لیجئے گا اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے اوپر سے تھوڑی سے میں نے کالی میرچ سپرنکل کیا ہافی سپون کالی میرچ سپرنکل کر دیں ون ٹی سپون چلی فلیکس ڈال دیں ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں نمک ڈالیا اگر مجھے کم لگا تو پھر میں دوبارہ سے اور ڈالوں گی دیکھئے گا اب ہم نے نمک ڈالا ہے تو آلو اتنا پانی چھوڑ دیں گے آلو جو پانی چھوڑیں گے وہ نکالنا نہیں اسی میں ہم ان کو پکائیں گے بھی آپ دیکھئے گا بہت اچھے سے مکس کرئے گا ایک سے ڈیرڈ چمچ میدہ ڈالیا گا اس سے زیادہ نہیں ڈالیا گا ایک چمچ یہ کافی ہے لیکن میں نے ڈیرڈ چمچ جس میں میدہ ایڈ کیا ہے اب آپ ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا ان کو مکس کرنے میں تو آپ آدھا بیٹر آپ پلیٹ میں نکال لیں اور آدھا جو ہے نا اس کا بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آپ نے جلدی بالکل بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں کہ بیٹر کتنے اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور دیکھیں پانی بھی تھوڑا تھوڑا بیٹر نے چھوڑ دیا ہے تو اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی آدھا بیٹر پلیٹ میں نکال لیے اور جو آدھا ہے نا اس کو آپ ادھر پین میں ہی سیٹ کریے تو اب آنچ کو ہم آن کر دیتے ہیں اور ساتھ میں آئل گھی تھوڑا سا ضرور ڈالیے گا تاکہ جو آلو ہیں اس میں ہم نے میدے کا بھی استعمال کیا ہے وہ چپکے نہیں تو آنچ کو آن کر دیا ہے تو اب آپ نے جو ہم نے روست بریڈ کیا ہے اس کو آپ نے آدھی بریڈ کو اس کے اوپر سپریڈ کر دینا ہے اور اب ادھر کمال دیکھئے گا آپ ادھر خوبصور سا کمنٹوں بنتا ہے جتنی مزے کی یہ ریسپی ہے اگر گھر میں جون سے آپ کے پاس مزریلا چیز ہو چیڈر چیز ہو آپ وہ قدوکش کریے اس کے اوپر خوبصور ساری سپرنکل کر دیجئے میں نے مزریلا چیز کا استعمال کیا ہے اور اوپر سے آپ نے کور ضرور کرنا ہے کور کرو گے تو یہ بہت جلدی آپ کی ریسپی بنے گی جو باقی بیٹر ہے اس کے اوپر وہ بھی سپریڈ کر دیتے ہیں اوپر چیز ہے بریڈ ہے اور کوئی چیز ڈالنے کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ابھی بہت کچھ پاکی ہے اپنی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس طرح آپ نے اس کو کناروں سے بھی سیٹ کر لینا ہے اب آپ نے دیکھئے میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ ایک سائر سے پکایا ہے تو آپ اس کو ٹن کرتے ہیں اس کے ریزرٹس چیک کرتے ہیں اور دیکھیں کتنا زبردست گولڈن سا کلر آ چکا آپ اس کو اور بھی پکا سکتے ہو بیس سے پچیس منٹ بھی لگا سکتے ہو لیکن اتنا ہی کافی ہے تو دوسری سائیڈ پہ اب آپ نے خوب ساری معاینیز لگا دینی ہے معاینیز تو سب بھی گھروں میں ہوتی ہے خوب ساری معاینیز لگائیں اور اس کے بعد آپ نے کیچپ بھی سب بھی گھروں میں ہوتی ہے کیچپ کم لگانی ہے معاینیز زیادہ لگائیے گا اور اب ایک سے دو چھمچ میں نے کیچپ اوپر سے سپریڈ کی ہے اور اتنے مزے کا یہ پیزہ بنے لگا آپ نے بھی ہزاروں پیزے کھائے ہوں گے لیکن یہ بھی ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اوپر سے دوبارہ سے آپ نے ساری بریڈ جو آپ کے پاس ہے جو باقی بچوی بریڈ ہے وہ اپنی ساری اس کے اوپر سپریڈ کر دینی آپ بچانی بلکل نہیں اوپر سے شملہ منٹ جل سے مرضی سلائٹس میں کٹ کریں جو آپ کو پساند ہو سائز وہ ہی کٹ کریے گا اوپر ٹماتر لگائیے اوپر خوب ساری مزریلہ چیز لگائیے اور پندرہ منٹ کے لیے کور کار دے اور مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دیجئے گا مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیو پر خوبصورت سے کمنٹ کرتی ہوں آپ سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کے لیے بھی دل سے دعا میری آپ ہمیشہ خوش رہیے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے اوپر سے کور کار دیں پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں آنچ آپ نے دم سے تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے اور آنچ کا خیار رکھنے جلانا بالکل بھی نہیں اور اب چیک کر لیں کتنا زبردست مزدار سا یہ ہمارا پیزا ریڈی ہوئے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے پیزوں کی ریسپی شیئر کیا آپ نے اس میں مجھے بہت زیادہ پیار دیا ہے اور اس ریسپی میں بھی آپ نے مجھے بہت زیادہ پیار دینا ہے مجھے آپ کے خوبصورت کمنٹوں کا انتظار رہے گا اور ابھی چیک کریے گا کتنا زبردست بنا ہے اور کتنا اچھا آپ تیار ہوا ہے اور لوگ آپ خود چیک کریں آپ انشاءاللہ خود کمنٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جتنا مزے کا یہ بنا دیکھیں اندر تک پک گیا جیسے مرضی اس کو کھائیں بچے تو کیا بڑے بھی آپ سے مانگ مانگ کر کھائیں گے جتنا مزے کا یہ بنا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئے گی جلدیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل ایک آن کا بٹن پریس کار لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے میس نہ ہو تو ہمیں یاد رکھئے گا لا فیس ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ